رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المخضوب عليهم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتا من لسان یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دورت ہے جو میں قرآن کے پرگرام میں آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں صورت البقرہ کا مطالعہ کرنے آیت 64 سے مطالعہ کو آگے بڑھا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تولیتم من بعد ذالک پھر اس کے بعد تم پھر گئے یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ان کی نافرمانیوں کا بیان جاری ہے فلو لا فضل اللہ علیکم و رحمته لکم تم من الخاسرین پس اگر اللہ تعالی کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے اللہ بار بار معاف فرماتا رہا اللہ تعالی درگزر فرماتا رہا پھر بھی ان کے نافرمانیاں تھیں کہ رکنے کا نام نہ لیتی مزید آگے ذکر وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَعَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا ہے جنہیں تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی فَقُلْ لَا لَهُمْ كُونُوا قِرَوْدَةً خَاسِئِينَ تب ہم نے ان سے کہا کہ تم زلیر خوار بندر بن جاؤ اللہ اکبر کتنی سخبات ہیں یہ ہفتے والوں کا واقعہ سورة العراف میں اکیس وے رکو میں آئے گا انشاءاللہ گڑھ بڑھ کی تھی اللہ کے دین کے بارے میں حیلہ سازی انہوں نے اختیار کی اللہ نے سزا کے توبہ کچھ کو بندر بھی بنا ڈالا یہ قرآن بتا رہا ہے جب دین کے ساتھ حیلے بہانے کیے جائیں تو سزا کبھی قرآن کہتا ہے کہ بندر بنا دیا جاتے ہیں اور کبھی خنزیر بنا دیا جاتا ہے استغفراللہ یہ کرتوت ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے بیان ہو رہے ہیں آگے فرمایا فجعل لاہ نکال اللی ما بین یدیہا وما خلفہا وما معیضات للمتقین پھر ہم نے اسے اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنایا اور متقین کے لیے پرہزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا عبرت کا سامان کیا تاکہ لوگ بچ گئے اس وقت عبرت حاصل کر کے عمل کو درست کر لیں اور دین کے ساتھ کھلوار نہ کریں اور متقین ایسے واقعات کو سمجھ کر عبرت حاصل کریں اور نصیحت حاصل کریں اور اپنے آمال کو درست سے درست کرتے چھڑے جائیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَمْتَذْبَهُ بَقَرَا اور یاد کرو جو موسا نے استنام لے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبا کرو بقرہ کا لفظ آ گیا صورت کا نام البقرہ اس کا یہ مطلب دی کہ پوری صورت گائے کے موضوع پر ہوگی اس واقعے کے اس لفظ سے صورت کا نام البقرہ اشحس کا انتقال ہو گیا اس کے قاتل کا پتہ نہ چلا اللہ تعالی نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی ایک گائے کو ذبا کرو اور گائے کو ذبا کرو اس کا گوشت کا حصہ مقتول کو لگاؤ بڑی حکمتیں وہ بعد میں آ رہی ہیں واقعی کا ذکر پہلے آیا ہے وہ کہنے لگے کیا اے موسیٰ تم ہم سے مدا کرتے ہو گائے کو ذبا کرے ہم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں میں تو اللہ کی بات تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں میں نادان تھوڑی ہوں کہ اپنی مرضی سے تمہیں اس طرح کی باتیں کہوں معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ اپنے رفض سے درخواست کیجئے وہ ہمیں بتائے وہ ہے کیسی یہ ہے شرارت ان کی اللہ کا واضح دیکھو کوئی بھی گائے زبا کر دیتے مگر بیجا سوالات کر کے اپنی لیے خود مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور بیجا سوالات خامہ خام کے سوالات بہت سوال برائے سوال یہ آج ہمارا بھی مزاج ہے اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھیے گا آگے چلتے ہیں قولہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرت لا فاردون ولا بکر بے شک کوئی گائے ہے نہ بوڑی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی عوانم بین ذالک اس کے درمیان جوان ہے عمر کا تعیون ہو گیا ففعلو ما تؤمرون پس تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرو عمل کرو کیوں لے تو لال کرتے ہو کیوں لنگر آن کر رہے ہیں معاملے کو قولو دعو لنا ربکا یبیل لنا ما لونہا انہو نے کہا کہ آپ ہمارے لئے درخواست کریں اپنے رب سے وہ ہمیں بتائے اس کا رنگ کیسا ہے قولا انہو یقول موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرتم صفراؤ بے شک وہ اگائے ہے زرد رنگی فاقع اللونہا تسرم ناظرین اس کا رنگ خوب گہرا ہے دیکھنے والوں کو فرحت بخشتی ہے اللہ تعالیٰ اور ان کے لئے وضاحتیں فرما رہا ہے کیونکہ سوال خود یہ بڑھا رہے قول دعو لنا رب کا انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ ابن عرف سے درخواست کیجئے یبیل لنا ماہیا وہ ہمیں بتلا دے کہ وہ ہے کیسی ان البقرہ تشابہ علینا کیونکہ گائے تو ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے یہ ہے فرار کی راہ شرارت کا معاملہ عمل کرنے کو تیار نہیں پس آپ بتائی دیں کچھ فائنل دو ٹوک بات آئی جائے ہمیں تو سمجھی نہیں آ رہی اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم ضرور ہدایت پا لیں گے یہ جملہ ان کو بچا گیا انشاءاللہ کہنا ورنہ تو قیامت تک یہ گائے نہ ملتی احادیث میں بعض ہوایات میں ذکر ملتا ہے انشاءاللہ کہ گئے تو بچت ہوئی قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول بے شک وہ اللہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی ہو نہ وہ زمین میں حل چلاتی ہو وَلَا تَسْقِ الْحَرْضِ اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو مغاد ہے کہ آرام سے بیٹھتی ہو اور کوئی خدمت نہیں کوئی کام کاج نہیں کرتی ہو مُسَلَّمَتُ اللَّا شِيَتَ فِيهَا بے عیب ہو اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو اللہ نے اوہ سختنیاں لگا دی قَالُ الْآَنَ جِئْتَ بِالْحَقُ انہوں نے کہا کہ اب آپ ٹھیک ٹھیک بات لائے ہیں اب کیا کرے چاروں نہ چار اب تو کچھ سوال نہیں نہیں گیا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُ يَفْعَلُونَ پھر انہوں نے اس گائے کو ذباہ کیا اور ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ ذباہ کریں گے یہ جانتے بوچتے بیجا سوالات کر کے مشکلات میں ڈالا بڑی مشکل سے وہ گائے ملی تفصیلات تفاصیر میں آپ دیکھ لیجئے گا نقطہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کے روایے پچھنی امتیں اپنے انبیاء سے کسرت سوال اور بیجا اختلافات کی وجہ سے حلا کی گئیں کسرت سوال کی وجہ سے آج سوالات کی بھرمار ہے اور عمل کے میدان میں زیرو ہیں اور ایسے ایسے سوالات ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ معفوظ رکھے یہ واقعہ اللہ نے ہماری عبرت کے لیے بھی پیش کیا حکم آجائے سرینڈر کرو عمل کرو بیجا سوالات کر کے دین کے ساتھ کھلوار کرنے کی کوشش نہ کرو جو آج ہمارے تماشے لگے ہوئے ہیں ایسے ایسے سوالات ہیں اللہ کی پناہ جس کے بارے میں نقبر میں سوال ہونے ناخرت میں سوال ہونے اللہ ایسی روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اچھا یہ گائے کے زبا ہونے کی بات تیار تو ہو گئے یہ گائے کیوں زبا کرائی گئی اب یہ بات آ رہی ہے اگلے رکو میں ایک پس منظر مہندے رکھا تب وہ بھی آ رہا ہے اور حکمت بھی آ رہی ہے فرمایا وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارُعَتُمْ فِيهَا اور یاد کرو جو تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اے لوگوں پھر تم اس کے بارے میں جھگڑنے لگے تھے ایک دوسرے برے نظام تراشی ہو رہی یہ قاتل کا پتہ چل نہیں رہا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُمْ تُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ ظاہر فرمانے والا تھا جو تم چھپایا کرتے تھے فَقُلْ نَذْرِبُهُ بِبَعْضِهَا پھر ہم نے کہا کہ تم اس کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو کس کو مقتول کو گائے زبا کرو اس کا پیس لو مقتول کو مارو كَذَلَكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور وہ اللہ تمہیں آیات یعنی اپنی نشانییں دکھاتا ہے تاکہ تم غور کرو گائے زبا ہوئیں اس کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کو مارا گیا مقتول کھڑا ہو گیا مردہ تھا کھڑا ہو گیا اللہ کے حکم سے دوبارہ انتقال ہوا اس کا پھر دوبارہ اس کو موت دی گئی کھڑے ہو کر اس نے کیا کہا اپنے قاتل کا نام بتا دیا ایسے اللہ مردوں کا زندگی دے گا ایک بات دوسری بات گائے کا تقدس ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا تھا غلام قوم ہوتی ہے نا تو اپنے آقاوں کی باتیں بڑی پسند آتی ہیں جی یہ مصر میں رہے وہاں بھی گائے کا کوئی تقدس ہوگا تو مصر میں غلام رہتے بنی اسرائیل گائے کا تقدس ان کے ذہن میں بھی آگے ان آقاوں کی حرکتوں کی وجہ سے اور اس گائے کے تقدس کی خاطر گائے کو پتہ ہی کیا فرمج بیٹھے تھے اللہ نے زبا کروائی اس گائے میں کچھ نہیں رکھا اس کو معبود نہ بناؤ اس کو خدا کا درجہ نہ دو معاذ اللہ اللہ تعالی نے یہ عقیدہ بھی درست کیا اور مردے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کلیارٹی دیری ایسے اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا بات سمجھ آئیں قرآن کسٹوں کی کتاب نہیں قرآن بک آف گائیڈنس ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ان واقعات برحنمائی کا سامان ہے البتہ یہ حامل کتاب امت تھی کتاب کو ماننے والے لوگ تھے یہود ایسے ایسے نشانات اللہ نے دکھا دیئے ایسی ایسی نشانی اللہ تعالی نے پیش کر دی مگر پھر کیا ہوا مان کر نہ دیا دل سخت ہو گئے دین کے بارے میں حیلے اختیار کیے اور دین کے بارے میں افن بٹ کی بات اور رویش اختیار کی اللہ تعالی فرمارے ان کے دل سخت ہو گئے کیسے آگے فرمایا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اتنی نشانی اللہ نے دکھا دی اللہ اکبر تمہارے دل سخت ہو گئے پس وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت اللہ اکبر کتاب کو ماننے والے اللہ اکبر جب دنیا پرسی میں ڈوب جائیں اور دین کو فراموش کریں اور نشانیے بھی دکھا دی جائیں تب بھی دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو جائیں حالانکہ پتھر کیسے کیسے پتھر ہوتے ہیں سنیے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ اور بے شک بعض پتھروں میں سے نہرے پھوٹ نکلتی ہیں اللہ اکبر پتھروں میں سے نہرے جاری ہو جاتی اتنا بڑا نفع دیتے ہیں پتھر دوسروں کو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے ارے نہر جتنا فائدہ نہیں چشمائی پھوٹ پڑتا ہے اتنا فائدہ بھی وہ پتھر دیتے ہیں اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ بِنْ خَشِّيَتِ اللَّهُ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اللہ کی خشیت سے وہ گر پڑتے ہیں ارے دوسروں کا نفع نہیں دے پاتے تو گر پڑتے ہیں یہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں اور اللہ کو ماننے والے اور تورات کے ماننے والے اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اتنی نشان یہ دیکھنے والے سختی دلوں کی اس قدر اللہ اکبر کا میرہ کہ پتھروں کو بھی مات دے جائیں وَمَ اللَّهُ بِغَافِرِنَ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ اس سے بے خبر نہیں اے لوگو جو تم کرتے ہو آج کتاب کس کے پاس ہے میرے اور آپ کے پاس آج ہدایت کس کے پاس ہے میرے اور آپ کے پاس دل نرم ہے رمضان تو بڑا پیارا مہینہ ہے لیکن دلوں کی سختی قرآن پاک سے دوری ہدایت سے دوری تعلیمات سے دوری حرام میں مبتلا ہو جانا اللہ معافرکے اللہ کیسے کیسی نعمتیں دے رہا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کیسے بارش بلسار رحمتوں کی تمام تر مصائب کے باوجود اور قرآن پاک جیسے عظیم دولت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا جانا آخری امت میں کھڑا کر دیا جانا دین اسلام کی تکمیل کا اعلان ہمارے لئے ہو جانا اس قدر اللہ کی نعمتیں دل سخت تو نہیں ہو گئے قرآن پاک تو اپنے بارے میں کہتا ہے البقرہ کی آیت برکس میں لَرَعِتَهُوا خَاشِعَمْ مُتَسَدِّعَمْ مِنْ خَشَّتِ اللَّهِ اگر اس قرآن کا نزول کسی پہاڑ پر ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیے سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ ہل جاتے اگر قرآن کرزول پہاڑوں پر ہوتا ہماری آنکھیں بھی نم ہو رہی ہیں کے نہیں ہمارے دل بھی نرم ہو رہے ہیں کے نہیں ہمارے رونگٹے کبھی کھڑے ہوتے ہیں کے نہیں ہمارے جذبات ہمارے احساسات ہمارا انکلینیشن کن باتوں کی طرف ہے میں بھی سوچوں آپ بھی سوچئے یہ بڑے پیارے مواقع ہیں یہ بڑی پیاری راتیں ہیں اور ہم اسی لئے قرآن سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دل بھی نرم ہو اللہ اکبر بنی اسرائیل کا تذکرہ رہنمائی ہمارے لئے بھی آگے فرمایا مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے ان اہل کتاب سے کچھ توقعات تھیں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کیا ایمان والا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہاری خاطر حق قبول کر لیں گے یہ اہل کتاب اور ان میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سنتا تو ہے پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد اور وہ جانتے بھی ہیں جانتے بوشتے انہیں تورات میں تبدیلی کی جانتے بوشتے اللہ کے پیغام میں تبدیلی کی جانتے بوشتے لوگوں کے خاطر پیسہ بٹورنے کے لئے احکامات میں تبدیلی کر ڈالیں اے ایمان والوں مدینہ شریف میں یہود سے توقع تھی کچھ مسلمانوں کو ان کو سمجھایا جا رہا ہے ان سے توقع رکھتے ہو اب یہود میں سے کچھ منافقین کا بیان پہلے ہم نے پڑھا تھا دوسرے رکوم میں منافقین کا بیان جو کلمہ پڑھتے تھے اب یہود میں سے کچھ تھے جو کلمہ پڑھ چکے مگر ان کا منافقانہ طرز عمل بیان ہو رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے دعویٰ کرتے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَا بَعْضِمْ اور جب ان میں سے باز ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں قَالُوا أَتُحَبْدِثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلِيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِمْدَ رَبِّكُمْ تو کہتے ہیں کیا تم انہیں یعنی مسلمانوں کو وہ بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دیا تاکہ وہ یعنی مسلمان اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت پیش کریں تمہارے خلاف یہ یہود ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم مسلمانوں کو جا کر بتاتے ہو کہ ہماری کتاب توراپ میں نبی اکرم علیہ السلام آخری رسول کی بشارات موجود ہیں تم مسلمانوں کو بتاتے ہو ارے کل یہ مسلمان تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے مقدمہ پیش کر دیں گے مت بتاؤ ان کو اللہ تعالیٰ کا تفسرہ بعد میں آ رہا ہے ایک دوسرے کو کہتے ہیں افلا تعاقلوں کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے بے اقل تو یہ خود ہیں تمہارے بتانے سے مسلمانوں کو بتا چلے گا جس اللہ نے توراپ نازل کی اس اللہ نے قرآن نبی مکرم علیہ السلام کو آتا کیا وہ اللہ خود نہیں بتا سکتا بتا رہا ہے تو یہ ان کی بے وقوفی کی بات ہے مگر یہ اپنے آپ کو بڑا قلمن سمجھ رہے تھے فرمایا کیا وہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے اللہ کو سب معلوم ہے اب اہل کتاب میں سے امیین انپڑھ لوگوں کا بیان جو کتاب اور کتاب کی تعلیم سے دور تھے ہمارا حال بھی توجہ فرما لیجئے گا فرمایا ان کے انپڑھ لوگ جو قرآن ان کی تورات کی تعلیمات سے دور تھے ان امیین کا ذکر وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَذُنُّونَ اور ان میں کچھ انپڑھ ہیں کتاب میں سے کچھ نہیں جانتے سوائے کچھ تمنائے ان کی ہیں اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں کتاب کا کچھ نہیں پتا تمنائے بہت ہیں اپنے آپ کو سمجھنا بخشے بخش آئیں جنت تو ہی ہمارے لئے کتاب کا پڑھنا پڑھانا کچھ نہیں ہے اور گمان کیے بیٹھے ہوئے ہیں تمنائے لئے بیٹھے ہوئے ہیں بات تلخ نہ محسوس کریں تو آج آپ سے ہم پوچھیں کتاب کتنی ہمیں پتا ہے قرآن کتنا ہم نے پڑھا کتنا سمجھا قرآن پا یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ موقع میں اثر آگے اللہ قبول فرمائے اللہ ہماری کیو ٹی لیک انتظامیوں کا عجر عظیم عطا کرے ہمیں اخلاص عطا فرمائے بگر بائی لارج آج ہمارا حال کیا ہے انگریزی ہم نے سیکھی چائنیز ہم نے سیکھی جرمن ہم نے سیکھی فرنچ ہم نے سیکھی دنیا کا ہر ٹیکس سمجھ کر پڑھتے ہیں اللہ کے کلام کے بارے میں یہ تو ان کے عام لوگوں کا ذکر آیا اب ان کے خاص لوگوں کا بیان بالخصوص یہود کے علماء جو کتاب کو جانتے تھے ان کا تذکرہ فرمایا پس تبائیے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالی کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت حاصل کرے یہ دنیا پرسی میں مبتلا علماء یہود کا ذکر ہے دنیا گچنٹکوں کے خاطر دین کو بیشتے تھے معاوذ اللہ اللہ کے کتاب میں تبدیلی کرتے تھے عام عوام کا حال کیا ہے پتہ کچھ نہیں اور ان کی خواس علماء کا حال کیا ہے پتہ ہے دین کے بارے میں مگر اس میں تحریف ہو رہی تبدیلی ہو رہی اور پیسہ بٹو رہے لوگوں سے معاوذ اللہ فرمایا پس تباہی ان کے لئے جو پس تباہی ان کے لئے اس سے جو ان کے ہاتوں نے لکھا اور اور تباہی ان کے لئے اس سے جو وہ کماتے ہیں دین کا صدر کر کے کتاب کا صدر کر کے دنیا کے چنج پھریں تباہی کے سواء کچھ نہیں ہوگا اللہ ہمیں دین پر استقامت دیں اور دین کو بیچنے سے بچائیں دین کو کھلوار نہ بنائیں دین کو تماشا نہ بنائیں کبھی ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں دین کو کھلوار و تماشا بنا دیا جاتا ہے کبھی کچھ اور مواقع میں کھلوار و تماشا بنا دیا جاتا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درج فقیحار حرم بے توفیر اور اللہ کی کتاب کے احکامات میں دائیں بائیں کی باتیں بیان کر کے کنفیوز کرتے ہیں قوم کو اللہ دین فروشی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اب ان کی وشفل تھنکنگ کا بیان ان کی خوشفہمیوں کا بیان اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوے گی مگر گنتی کہ چند دن اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا تم نے اللہ تعالی کے پاس سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ تعالی ہرگز اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرے گا کہتے تھے ہم نے بچڑے کی پوجہ پاٹ کی تھی چند دن اتنی سزا بھگت لیں گے اس کے بعد جنت تو ہماری پکی ہے اللہ تعالی فرما رہے کہ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے جنت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے تم تو نہ کرو تو ہمیں بھی خود فیصلہ نہیں کرنے اللہ سے جنت مانگنی اور جہانب سے بچنے کی التجابی کرنی ہے اب ان کے بارے میں ذکر کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو بلا اب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ رہا ہے ایک بہت بڑا تفسرہ آ رہا ہے کیوں نہیں من کا سبہ سیئتن جسے بڑی برائی کمائی اس سے مراد بڑا گناہ شرق بھی کفر بھی وَأَحَاتَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور اس کی خطاؤں نے گھیلیا اسے ڈوب گیا اس میں بڑے گناہ میں فَأُلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ پس یہی لوگ آگر والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اس کے برعکس فرمایا وَالَّذِينَ آمُنُوا عَمِنُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ اور جلو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے یہی جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما غور کیجئے گا ایمان کے بعد عمل کا ذکر آرہا ہے بار بار ایمان عمل ایمان عمل اللہ ہمیں خیر میں اور عمل میں بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اگر کو شروع ہوتا ہے بڑی اہم معاشرتی ہدایات اور اگلی آیت بہت پیاری بہت قیمتی ہے آیت تنبریٹی تری بنی اسرائیل کو بھی معاشرتی ہدایات دی گئیں سوشل ویلیوز کیا ہے جن کو اختیار کرنا ہے وہ ہدایات ہمارے لیے بھی ہیں اور جا بجا قرآن پاک پر تذکرہ بعد میں بھی انشاءاللہ آئے گا اشارت ہوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے بعد آگے والدین کا ذکر آ رہا ہے ہاں محبت میں اور اطاعت میں حضور اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بقیہ حقوق کے اعتبار سے ماباب ٹاپ آف دا لسٹ آ جائیں گے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور ماباب کے ساتھ اسے صلوک کرنا یہ اللہ کا کلام ہے ہم پتہ نہیں کیسے کیسے تصورات دے کر بیٹھے میں لوگوں نے دین کا مزاق بنا دیا لوگوں نے دین کا تصور محدود کر دیا مولویوں نے ایسا کر دیا فلانا ایسا کر دیا اللہ کا کلام پڑھو بھائی اللہ اپنی عبادت کا ذکر بھی کرتا ہے ماباب کے ساتھ اسے صلوک کا حکم بھی دیتا ہے تصورات آتی رہیں گے انشاءاللہ ابھی تو پہلا پا رہا ہے بہت تصورات آئیں گے انشاءاللہ آگے سنیں وَدِلْقُرْبَا وَلْيَتَامَا وَلْوَسَاقِينَ اور اشہداروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ بھلا صلوک کرو قرآن پاک کا حکم ہے یہ بنی اسرائیل کو بھی تعلیم تھی یہ ہمارے لئے بھی رہنمائی ہے وَقُولُ لِمْنَا سِحُسْنَا اور لوگوں سے امدگی کے ساتھ بات کرو حدیث شریف میں آتا ہے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانہ بھی صدقہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ اور کسی کو خیر کی تعلیم دے دینا بھی صدقہ یہ دین کے تعلیم ہے وَقُولُ لِمْنَا سِحُسْنَا لوگوں سے امدگی کے ساتھ کلام کرو وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَا اور نماز قائم کرنا اور زکار ادا کرنا عبادات بھی انجام دینی اللہ کی حقوق بھی ہیں اور بندوں کی حقوق بھی بیان ہو رہے ہیں یہ پورا پیکش خود قرآن پاک عطا کر رہا ہے ثُمَّ تَوَلِّيْتُمْ إِلَّا قَلِينَمْ مِنْكُمْ وَأَمْتُمْ مُعْرِدُونَ پھر تم پھر گئے تم میں سے چند ایک کے سوا اور تم ہو ہی اعراس کر جانے والے مراد ہے کہ احکامات دیئے مگر تم نے فرار کا روئی اختیار کیا وہ تو تھے بنی اسرائیل ہم تو ہیں مسلمان اللہ کی عبادت چوبیس گھنٹے مطلوب مواب اللہ تعالی ان کا سایہ قائم رکھے ان کی فرمبرداری کی توفیق دے حسس سلوک کی توفیق دے پھر شدار کمزور طبقات بھی ہیں ہم ادا کرنے حقوق کو یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْرِكُونَ دِيمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ احد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤگے اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالوگے ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَمْتُمْ تَشْهَدُونَ پھر تم نے پختہ اخرار کیا اور تم ہو بھی گوا ایک دوسر کو قتل نہ کرنا خانہ جنگی نہ کرنا اس بات کا حکم تھا نکالنا نہیں ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے ثُمَّ أَنْتُمْ هَا أُولَائِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ پھر تم ہی لوگ تو ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو اور اپنے ایک فریق کو ان کے وطن سے نکالتے ہو تَوَّا حَرُونَ عَلَيْهِمِ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تم چڑھائی کرتے ہو پھر اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو بدلہ دے کر انہیں چھوڑاتے ہو حالی کہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا پہلا حکم کیا تھا خانہ جنگی نہ کرنا قتل و غارت گری نہ کرنا قبائلی زندگی میں لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے ایک دوسرے کا خون خرابہ نہ کرنا ایک اور حکم تھا تمہارا بھائی کے قید ہو جائے تو فیدیہ دیکھو چھوڑا لو دو الگ الگ احکامات تھے اچھا پہلے حکم کے خلاف ورزی مار دھانڈ ہو رہی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے یہ بنی اسرائیل کی تاریخ یہود کی بھی تاریخ کئی واقعات مفسرین نے لکھے اور ایک دوسرے کو نکالا جا رہا ہے اب ایک تحریک چلائی جا رہی ہے فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے چلو بھائی ہمارے بھائی جو ہے وہ کئی بچارے قید کر دیئے گا ان کے لئے پیسہ تلاش کرنا ہے پیسہ جمع کرنا ہے ان کو چھڑانے کے لئے وہاں یہ پہلے حکم پر عمل نہیں کر رہے نکال باہر کر رہے ہو لڑائیاں کر رہے ہو اور اب فنڈ ریزنگ کر رہے ہو پیسہ جمع کر رہے ہو ان کو چھڑانے کے لئے بھائی دونوں حکم اللہ کے ہیں تو دونوں پر عمل کرنا ہے تو کیوں خالہ جنگی کر کے ایک دوسرے کو نکالا یہ پیکنڈ چوز ایک حکم مانا ایک نہ مانا کچھ پر عمل ہے کچھ پر عمل نہیں یہ ہے جزوی طور پر دین پر عمل یہ ان کی حرکت تھی آج ہم بھی اپنے گریوانوں میں جھانک کر دیکھیں اور آگے اللہ تعالیٰ کا تفسر ہے سنیں بڑی سخبات ہے کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو ایک حصے کو نہیں مانتے کیا پس منظر آئے ایک حکم پر عمل ہے دوسرے کا انکار ہے دوسرے پر عمل نہیں یہ کیا بات ہوئی یہ ڈیوائیڈ کیوں کر رہو دین کو یہ جزوی طرح کیوں کر رہو یہ بٹس این پیسیس میں بات کیوں چل لیں یہ پیکن چوز کا معاملہ کیوں چل لیں دل چاہا تو عمل کیا دل چاہا تو رد کر دیا تمہاری مرضی تھوڑی چلے گی اللہ کی مرضی چلے گی فَمَا جَزَاءُمَ يَفْعَلُ ذَارِكَ مِنْكُمِ اللَّا خِزِيُنْ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا تو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا اس کی سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی مرسوائی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشْدِّ الْعَدَادِ اور قیامت کے دن سخت عذاب کے طرح ایسے لوگوں کو لٹھائے جائے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِينَ عَمْنَا تَعْمَلُونَ اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں دنیا میں زلت اور رسوائی اور آخرت میں شریر عذاب کن کے لیے کتاب ماننے والے دین کو ماننے والے پیغمبر کو ماننے والے دین کے حصے بخرے کر دیئے اللہ کہہ رہے ایک حکم ماننے والے ایک کو نہیں مانتے دنیا میں زلت اور رسوائی ملے گی آخرت میں شریر عذاب ملے گا سخت بات تو ہے نا آج کتاب کس کے پاس ہے ہمارے پاس نماز تو دا کر رہے ہیں رضا تو رکھ رہے ہیں سود نہیں چھوڑے بے حیائی کو نہیں چھوڑے بے پردگی کو نہیں چھوڑے زکاة دے رہے ہیں جوہاں نہیں چھوڑے کیوں زلت اور رسوائی قرآن کی آئیت بتا رہی ہے یہ ہم سب کے لئے رہنمائی اچسا لیونگ بوک اللہ تعالی ہمیں معاف رکھے اور پورے کی پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ارشاد ہوا اولائیک اللہذین اشتربوا اولائیک اللہذین اشتربوا الحیات الدنیا بالآخرہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید دی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُمْصَرُونَ سو ان سے عذاب حلقہ نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اللہ تعالی ہمیں یہ جذوی اطاع سے معفوز سکے اور پورے کی پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلا رکو شروع تھا ہے بنی اسرائیل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کا بیان یہود کو حسد ہوا یہ ہم سے نبوت لے کر بنی اسرائیل میں ان کو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو کیوں دے دی گئی یہ ان کی ریشن دوانیوں کے ذکر اگلے رکو میں آ رہا ہے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ اور یقینت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تورا وَقَفَّيْنَ مِنْ بَعْدْ هِبِ الرُسُل اور ہم نے ان کے بعد پیہ در پیہ رسولوں کو بھیجا عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے درمیان چودہ صدرین مستقل رسول آتے رہے وَآتَيْنَ عِيْسَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيِّدَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانی عطا کی مریم علیہ السلام ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ان کو کھلی نشانی عطا کی اور وَأَيِّدَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ان کی مدد کی روحِ الْقُدُسِ کے ذریعے یعنی جبریلِ امین علیہ السلام کے ذریعے اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُمْ بِمَا لَا تَهُوَا اَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرْتُمْ پھر کیا جب تمہارے پاس کو رسول اس کے ساتھ آئے جو تمہارے جی نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا تمہیں نافرمانی کی پیغمبر کی بات کو رت کر دیا فَفَرِقَنْ كَذَبْتُمْ پس ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا وَفَرِقَنْ تَقْتُلُونَ اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے معاذ اللہ یہ بنی اسرائیل کی تاریخِ باز انبیاء کو انہوں نے شہید تک کیا معاذ اللہ یہ ان کی حرکتیں بار بار قرآن پاک بیان کر رہا ہے ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی توفی سے دور تجمع قرآن کا سسلہ مزید آگے ہم بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اللہ قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے جہنم سے آزادی عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ